والا ہے اور ہمارا پروگرام آج کیوں گے شب جمعہ کے مناسبت سے بھی ہے اور رمضان کے مناسبت سے یہ پروگرام تشک کیا جا رہا ہے آپ کا حوض علی صلی اللہ نقوی اپنے تمام شرکہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور تحفہ یعنی مدد میں اب بہت قابل اعترام اپنے عالم دن ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کر رہا ہوں اور جناب ہمارے قابل اعترام دوست ہمارے مہربان جناب معصم علی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور سب سے آج جو ہمارے ساتھ جو موجود ہے مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب انہائیتی بہت قابل اعترام شخصیت کے مالک ہیں یا کہ انہیں اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں ان کے بارے میں یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور انیورسٹیٹی میں پرہاتے بھی ہیں اور جیسے کہ آپ اس سے پہلے میں میں نے بتایا تھا ہمارے معصم علی صاحب بیش سے کلی انجینئر ہیں ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے میں اتنی ایج کا ہو گیا ہوں لیکن پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ صرف عالم دین جو تھے وہی صرف اپنے علوم کے لیے علوم سے ہمیں پہلے آپ کرتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ ڈاکٹر انجینئرز جو ہیں وہ بھی اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر فیلمیں آگے ہیں یقینا کسی نے بالکل صحیح کہا تھا میں نے علماء صحیح پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں جس طرح ضروری ہے کہ ان میں دنیا حاصل کریں اتنا ہی ضروری ہے کہ ان میں دین بھی حاصل کریں کیونکہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلنا ہے سب سے پہلے میں اپنے بہت ہی قابل اترام ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر اپنے رضا عباس صاحب کو یہ مجھو کرتا ہوں آج کے پروگرام میں استقبال رمضان میں استقبال رمضان کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے رمضان کے شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہمیں کس طرح سے تیاری کرنا ہے جہاں تک آیت کا مطالعہ کریں اور اس میں یہ خدا یہ کہہ رہا ہے تمہیں روزے فرس کیے گئے ہیں تاکہ تم تک وہاں سکو متقی بن جاؤ ہمارا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ امام متقین کے ماننے والے ہیں تو میرا سوال ابھی شروع میں یہ ہے آپ سے کہ متقی کا مفہوم ہم لوگ صرف کیا دیتے ہیں لیکن جبکہ قرآن شیف میں واضح ہے رمضان میں روزہ رکھو متقی بن جاؤ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پر اور متقی بن جاؤ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم حج کرو متقی بن جاؤ زخاة تو متقی بن جاؤ لیکن صرف یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو متقی بن جاؤ کیا صرف روزہ رکھنے سے انسان متقی بن جاؤ سکتا ہے اور ٹکوہ حاصل کر سکتا ہے اس حصے میں تھوڑی سی رنمائی فرمائی گا تو انشاءاللہ میں اپنے ڈاکٹر نویل صاحب سے اس لنے بات کریں گا شکریہ بہت 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب جو ہے وہ اس پروگرام میں ہم کو مدعو کرنے کے لیے جو آپ نے کہا بلکل صحیح ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے روزہ فرض کر دئیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو تقوہ جو ہے وہ کیا ہے تقوہ اصل میں کیا ہے پریزگاری تقوہ کیا ہے اپنے آپ کو بچا لینا جیسے کوئی آدمی کانٹوں کے کانٹوں بھرے راستے سے اپنا دامن بچا کے اور دھیرے دھیرے نکل جائے تو یہ چیز ہے آہ تقوہ یعنی گناہوں سے بدکاریوں سے قدرت کا یہ طریقہ ہے اللہ تعالی نے جو ہے جب کسی عبادت کے بارے میں بتایا تو اس کی اس کا نتیجہ بھی بتایا اس کی سپیرٹ بتائی ہے جیسے نماز کے لیے حکم ہے کہ انہا سلاتا تنہا نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر نماز ہو اور برائیاں بھی جاری ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز اپنا اثر نہیں دکھا رہی ہے نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوا اسی طریقے سے اگر روزہ ہو اور انسان متقینہ بن رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے روزے کے جسم کو تو جو ہے جسم کے تقاضے تو پورے کر دی ہے لیکن روح کے تقاضے پورے نہیں کیے جس طرح سے نماز کا ایک جسم ہے اسی طرح سے روزے کا ایک جسم ہے روزے کا جسم کیا ہے جو نظر آئے یعنی دن بھر آدمی کچھ نہ کھائے پیئے اور وہ چیزیں اپنے وہ حرام کر لے جو شریعت میں کی ہیں لیکن قدرت نے جو ہے وہ اس کا مقصد کیا قرار دیا لال لکم تتخون تاکہ تو متقی بن جاؤ اب اگر متقی بن رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ روزے کا آؤٹپوٹ برامت نہیں ہو رہا ہے نا دیکھ چیز ہوتی انپوٹ ہوتی آؤٹپوٹ تو انسان جو کا آؤٹپوٹ برامت نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا سیکھ جائے نہ صرف نفس کی اوپر بلکہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا سیکھ جائے جبکہ اگر کیا ہوتا ہے جب ہم روح روزہ سے واقع نہیں ہوتے ہیں تو اس کا بلکل اُلٹ کر دیتے ہیں اُلٹا ہی ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آپ متقی بن جائیں آپ پریزگار بن جائیں آپ اور نرم بن جائیں اور اچھے بن جائیں ہوتا یہ ہے کہ افتار کا وقت آتے آتے ہم اور زیادہ غیز و غضب میں مقتلا ہو جاتے ہیں اور جو ہے لوگوں سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے یہ معنی یعنی ہمارے ہندوستان میں ایک اسطلعہ مشہور ہے کہ ان پہ روزہ سوار ہو گیا ہے یعنی ان سے بولو اس وقت روزہ سوار ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا مقصد الہی یہ تھا کہ ہم جذبات پر کنٹرول لکھیں اپنے جسم پر کنٹرول لکھیں اور ہوا یہ ہے کہ چھوٹے ہم اس کی حکمت سے باخبر نہیں تھے تو ہم نے بلکل اس کا اُلٹ کر دیا تو اسی طریقے سے جیسے نماز ہے حج ہے زکاة ہے ہر ایک عبادت دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عبادت کا ایک خاص نتیجہ ہے اور ایک عام نتیجہ ہے عام عام نتیجہ کیا ہے عام نتیجہ وہ ہے کہ جب ہم ہر نمیت کرتے ہیں ہر عبادت کی تو کیا کہتے ہیں مثلا روزہ رکھتا ہوں میں جو ہے ماہ رمضان قربطن اللہ نماز پڑھتا ہوں میں فجر کی دو رکت قربطن اللہ حج کرتا ہوں میں قربطن اللہ اس کا مطلب ایک جو ہے کومن روح تمام عبادت دوتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں ہے نا اللہ کی قربط حاصل ہوتا ہے یہ ایک روح ہے اور ایک اسپیسیفک اس عبادت کا نتیجہ ہے جیسے روزہ رکھنے سے آپ متقی بن جائیں تو اللہ کی قربط بھی حاصل ہونی چاہیے اور متقی بھی بننا چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں دن بھر کی فاسٹنگ کا فائدہ تو حاصل ہوگا روزے کی روح کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو یہ سمجھ چاہا قربطن اللہ کی کیا معنی ہے اللہ کوئی ہم سے جسمانی طور پہ دور ہے نہیں کہ چالیس کلومیٹر دور ہے اور ہم روزہ رکھ کے اسے ایک کلومیٹر قریب جائیں گے تو پھر قربط اللہ کے کیا معنی ہے قربطن اللہ کے معنی ہے ذات باری تعالیٰ کے قریب ہونا نہیں بلکہ صفات باری تعالیٰ کے قریب chop سبحان اللہ صفات باری تعالیٰ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ عالم ہے تو ہم بھی تھوڑے سے عالم بن جائیں اگر وہ رحیم ہے تو ہم بھی رحم کرنے والے بن جائیں اگر وہ قدیر ہے تو ہم بھی قدرت والے بن جائیں اگر وہ عزت والا ہے تو ہم بھی عزت والے بن جائیں یہ تمام جو احفات الہیہ ہیں ان میں سے کسی ایک صفت میں ہم قریب ہو جائیں یہ قربطن اللہ کے معنی اور اگر یہ چیز ہم نے پیدا نہیں تو یہ سمجھئے کہ پھر ہماری نماز روزے جو ہیں وہ یعنی جس میں نماز اور جس میں روزہ تو ادا ہو جائے گا روح روزہ اور روح نماز ادا نہیں ہو بہت پیاری بات کیا آپ نے اصل میں روح روزہ رکھنے کی ضرورت ہے جس میں روزہ تو ہوئی جاتا ہے سب کو میں آپ نے بہت تذکیہ یعنی سماج کا بھی تذکیہ اور جسم کا بھی تذکیہ یہ بھی اس کے پہلو ہیں بے شمار پہلو ہیں طبی پہلو ہیں سائنسی پہلو ہیں نفسیاتی پہلو ہیں روحانی پہلو ہیں ان تمام کو ایک ایک کر کے جو ہے ان کا ادا سکتا ہے لیکن میں نے یعنی مختصرا میں نے آپ کے سامنے بہت پیاری بات کیا آپ نے واقعی بہت ضرورت ہے اس بات کی میں اب بہت ہی قابل اطرام اپنے معصوم بھائی کے طرف آنگا اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن پورے دن ہم بھوک رہے ہیں اور سواقہ کر رہے ہیں بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مصروف اتنے ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں نماز بھی چھوڑی آتی ہے نماز بھی آدھا ہو گئی جیسے بھی ہو گئی پھر اس کے بعد روزہ بھی ہو رہا ہے اور ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں درمیان میں اور جھوڑ بھی بول رہے ہیں تو اس قسم کے روزی کی کیا ضرورت ہے خدا کو یہ ایسا روزہ قابل قبول ہوگا اس لیے میں آپ کیا فرمائیں جیسے ہم لوگ عموہ ہی دیکھتے چلے ہیں پہلے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں چلو ہمارے معصوم علی صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی انجینئر ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماریاں اب اللہ کا اتنا پڑا احسان ہے کہ ہماریاں ڈاکٹرز انجینئرز جو ہیں وہ وہی کام انجان دے رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین انجان دیتے ہیں جس کی ہمیں بہت شدید کی ضرورت ہے اور امام الزمانہ کی بھی اس میں ضرورت ہے کہ ہماری انجینئرز اور ہماری ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی وہی فیلم میں آدھا کریں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ تو کبلہ آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں کہ روزہ کس طرح سے رکھنا چاہیے جزاک اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا انیز بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور تمام حاضرین اور ناظرین کو میرا سلام ہو بہت اچھا سوال ہے دیکھئے میں چونکہ انجینئر ہوں تو ٹیکنیکل میں بات کو سمجھاتا ہوں بچوں کو بھی اور جوانوں کو بھی کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے ہمارے ذہن میں خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کہتے ہیں عادل ہے تو اس نے کیوں کسی کو غریب کیا کسی کو illiterate کیا کسی کو عالم بنایا کسی کو بڑے اچھے گھرانے میں پیدا کیا تو کیا یہ دلالت ہے اس کے علم کی اور اس کے عادل ہونے کی یہ سوال کافی بچے اور ینگسٹرز خاص طور سے کرتے ہیں میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ دیکھئے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے ہر ایک کو میرا یقین ہے اور میں آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ ہر ایک کو اللہ نے ملینئر نہیں بلینئر بنا کے بھیجا اس دنیا ہر ایک اور اس کی کرنسی کیا ہے اس کی کرنسی ہے وقت ایک ایک سیکنڈ جو ہمیں دیا گیا ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں ایک گھنٹے میں جتنے سیکنڈ ہیں اس کو پورے 24 آورس میں پورے سال میں بھائی نے تو یہ آپ کلکولیٹ کریں تو بلین سیکنڈ ہمارے پاس اللہ نے دیئے ہیں اور ان کی ویلیو بڑھانے کا ذمہ دار ہمیں بنایا ہے چاہے کسی بھی حیثیت سے آپ کو غریب ہوں امیر ہوں عالم ہوں جاہل ہوں جو بھی ہوں آپ جس کسی بھی فیلڈ میں ہوں اللہ نے آپ کو دولت دی ہے دولت دی ہے جو وقت کی اس کی قیمت آپ کو بڑھانا ہے اور اس کے لیے میرے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا قول ہے امام علی کے بارے میں کہ امام علی کی ایک ضربت عبادت اقلین سے زیادہ وزنی ہے اب آپ بتائی اتنا سیکنڈ لگا ہوگا امام علی کو ایک ضربت دینے میں بے شک بے شک پانچ سیکنڈ سات سیکنڈ جو بھی آپ گمان کر لیں اتنے سیکنڈ کی یہ ویلی ہو گئی امام علی کے سامنے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو جن کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ بغیر وحی کے کوئی کلام کرتے ہی نہیں اگر ہمیں رسول اللہ پہ یقین ہے کہ بغیر وحی الہی کے بغیر الہی کے ان کی جو باتیں اللہ کہتا ہے وہ اگر ہم یقین کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث کو ہمیں یقین کرنا ہوگا اور اس پہ غور کرنا ہوگا صرف سننے کی بات نہیں ہے میں کہتا اس پہ غور کرنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا حضرت علی کی ایک ضربت ایک ضربت فیو اسی سلسلے میں نے کہا کہ ہر سیکنڈ کی ویلیو جو ہے بڑھانا وہ ہمیارے ذمہ پہ ہے امام علی نے اس پانچ سیکنڈ اگر ہم کہیں کہ پانچ سیکنڈ لگے ہوں گے تو ان پانچ سیکنڈ کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ وہ عبادت سکلین سے بھاری وزنی قرار پائیں یہ رسول اللہ سبحان اللہ ہمیں بات کو تسلیم کرنا چاہئے اور خاص طور سے رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے آٹومیٹیکلی نیت کہ میں روزہ رکھتا ہوں خوربتان اللہ آپ نے نیت کی کہ خوربتان اللہ میں روزہ رکھتا ہوں تو بس اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ سارا سیکن جو آپ کا گزرے گا روزے میں اس کی ویلیو آٹومیٹیکلی اللہ نے بڑھا دی کہ وہ سارا سیکن آپ کی عبادتیں ہیں چاہے اب سانس دیکھئے کہ سانس لیتے ہم جس پہ ہمارا کوئی کٹرول نہیں ہے سانس تو آنی جانی ہی لیکن اسے بھی اللہ نے عبادت قرار دیا اتنا رحیم ہے وہ اتنا رحیم ہے وہ کہ ہر سانس کو ہماری جو ہماری کنٹرول میں بھی نہیں ہے اس کو بھی عبادت قرار دیا ہتیہ ہمیں پتہ بھی نہیں کیا سرام ڈیگ ایریا میں کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا اتنا نہیں اس کے اگر ہم اس کی نافرمانی کریں اور ہر سیکنڈ کی ویلیو کو نہ بڑھائیں تو ہم سے زیادہ کون ہوگا دیکھیں تقوی کیا ہے جیسا بھی مولانا نے ارشاد فرمایا تقوی کو اس طرح سے بھی سمجھیں ایک نئے انداز سے میں پیش کر رہا ہوں کہ جو سیکنڈ ہمیں مل رہا ہے رمضان میں ہر سیکنڈ کی ویلیو کو بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے اور بڑھانے کا نام تقوی ہے کہ روزے میں تو آپ کو عبادت ہو رہی ہے اللہ اس کی جزا دے رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ہم پہ ذمہ داری اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ ایک ایک سیکنڈ جو وہاں پہ گزر رہا ہے یہ کرنسی ہے اور اسی کا سوال ہوگا قیامت میں کہ تم نے ان کرنسی کو صحیح طرح سے استعمال کیا کیا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ نے غلط بات نہیں کی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا آپ نے کوئی غلط کام انجام نہیں دیا اپنے آپ جس کے لئے شریعت نے منع کیا ہے اس پہ نہیں لگا یا اپنے کانوں سے ان چیزوں کو نہیں سنا جن کی شریعت نے ممانیات کی ہے یہ سارے چیزیں یہ ایک طرح سے ہمارے لئے ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہمیں ٹرین کرنا ہے حتیٰ کے ذہن کے لئے کہ آپ نے غلط بات کسی کے لئے سوچی نہیں اس سے اچھا مذہب دنیا میں اور بہت پہلی بات دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا اگر انسان سمجھے کہ اسلام ہے کیا اگر آپ نے ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو بڑھا لی تو آپ کا رمضان میں متقی ہونا کامیابی کی دلیل ہوگا کہ اگر اس بات کو ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو اسی کرنسی کا سوال کیا جائے گا اور اگر ہم نے اس سیکنڈ کو بڑھا لی آپ نے زندگی کے ایک مہینے کے جتنے بھی سیکنڈ ہیں ان کو اگر آپ نے ان کی ویلیو بڑھا لی تو انشاءاللہ آپ متقی ہوں گے اور آپ کی دیارہ مہینوں تک اس ٹریننگ کو کامیابی کے ساتھ سرانجام دیتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں گے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن سرک روح ہوں گے میرا تو یعقیدہ ہے اور یہ میں پیش کر سامنے بہت خوشنے بات کی ماشاءاللہ خدا سلام رکھیں اور حقیقت یہی ہے کہ سورہ قیامت میں جو آیت ہے اسی واضح آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ لیں گے حقیقت اور یقینا ہم قدم قدم پہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کا ہر چیز کا حساب کتاب وہ لے گا کہ زندگی میں کیا مکشد تھا اب اس کے ساتھی میں آپ نے بہت قابل ایک بھائی دوست اور ڈاکٹر نویل سید صاحب سے ملتمی سن کہ آپ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہم جو واجب کیے گئے ہیں رمضان میں روزے اس کا سانٹیفک کیا ہمارے پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت امدار طریقے سے اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو روزہ رکھ رکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اپنی جسی کے اثرات ہمیں پیدا ہو رہے ہیں اور کتنی ہم بیماری سے برس سکتے ہیں صناب صحیح صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ کے قائم ٹی وی کو بھی بہت بہت اظہار تشکر اور پھر قبلہ نے بڑی خوبصورتی سے بہت ہر دل عزیز معصوم بھائی نے تقوی پہ بڑی سہر انگیز گفتگو کی تو دیکھئے پران میں جیسے پہلی سور بخرہ کی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تقوی کا جو وہاں پہ کانسپٹ ہے مولا کائنات ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا مولا سے کہ تقوی کی تعریف بتائیے اور متقی کا مقام کیا ہے تو مولا کے چہرے پہ تھوڑ ایسے آثار رنجیدگی کے پیدا ہوئے اور جب ایک سو پچیس می ڈیفینیشن پہ آئے تو وہ شخص زمین پہ گرا اور گر کے تڑپا اور تڑپ رہا تھا ایسے جیسے پنجرے میں پرندہ تڑپتا ہے یا مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے تو اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی مولا آئے مولا نے کہا مجھے یہ خطرہ تھا اندیشہ تھا کہ اگر کسی شخص پہ تقوی اور متقی کا راز منقشف ہو جائے تو زندگی اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہمارے مسلم بھائی نے بھی کہا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے لیکن دیکھیں ہمارے ہاں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تب اے آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے تو اب وہ وفاداری جو ہے جیسے قربلا نے بھی کہا تھا کہ آپ اگر متصل ہو جائیں اور انہیں صفات الہی کے ساتھ تو وہ اصل میں تقویٰ ہے وہ تقویٰ کی اصل definition وہ ہی ہے تو دیکھئے دنیا میں انیس بھائی جو سارے پرابلمز ہیں اپنی ذات سے بھی اور دوسرے جو حقوق و لباہ ہیں اور عوام انناس سے بھی وہ دو الفاظ کی وجہ سے ہیں ایک لفظ جو ہے میرا حق my right this is my right ہم اپنے حقوق تو جتاتے ہیں یہ میرا حق ہے آزاد یہ فقر میرا حق ہے سوچ میرا فقر ہے یہ سب چیزیں ہم حق جتاتے ہیں لیکن جو اس کا comparator ہے فرائز وہ ہم اپنے فرائز پورے نہیں کرتے تو اللہ نے دیکھے جب اس دنیا کو کائنات کو خلق کیا دنیا کو بنایا تو اس نے سب سے پہلے اپنے جو فرائز تھے وہ پورے کیے کہ اس میں دنیا میں پانی بھی رکھا ہر چیز اسباب فراہم کر دئیے اور پھر جو انسان کی صلاح کے لیے سب سے اہم پرس تھا وہ یہی تھا کہ ہدایت بھیجیں تو وہ ہدایت انبیاء کی شکل میں آئی تو اگر آپ یعنی ہم اپنے انہی یعنی چیزوں پہ سوچیں تو ہمیں یہ فوراں خیال آ جاتا ہے کہ ہم ہمیں اپنے فرائز پہلے پورے کرنے چاہیں اس کے بعد ہم اپنا حق مانگنے کا وہ رکھتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اب یہ میرا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میری میری اطاعت کرو اور اطاعت کے لیے میں خود تو نہیں آسکتا اس نے ہمارے ہاں انبیاء بھیج دے جن کی اطاعت واجب ہے دیکھیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہوا کا لفظ ہے جسے خواہش کہتے ہیں خواہش انسانی ہم اس کی پیروی کرتے ہیں ہم اللہ کی پیروی نہیں کرتے یہ انبیاء کی پیروی نہیں کرتے تو ہوا جو خواہش ہے دیکھیں یہ ہمارے اندر کومن ہے جانوروں کی طرح سے اور وہ جانور بھی جو ہیں ان کے اندر بھی وہی خواہش ہیں جو ہمارے اندر ہیں لیکن دیکھیں ہماری جو ہے وہ آپ کی ملک کے ساتھ جنگ ہو جائے کینیڈا کی تو اب ہم کہیں گے ان کو یہ جو ہے ان کے ان کے جو حصول ہیں وہ اپنی ذات کی حد تک ہیں انسانیت کے حصول ان کو کہیں نظر نہیں آتے تو ان کو ہیومن رائٹس کا کچھ وہ نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں آنا جو یہ سمنٹر میں بھینگ دیتے ہیں تو یہ جتنی بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی یونائٹڈ نیشن ہے یہ اس کے سلسلے میں تو کار فرما ہے تو اگر ہمارے ہمیں ارسہ آ جائے کہ ہم آپ کو سیدھا کریں تو ہم کہیں گے کیسے سیدھا کریں تو آپ کی آپ کی خواہش جو ہے وہ پھر آپ کی عقل سے کہے گی کہ بھئی کیسے کریں یہ تو زیادتی ہو رہی ہے تو عقل کہے گی کہ میں خود تو کچھ نہیں کر سکتی میں علم کو انوک کرتی ہوں میں علم سے پوچھتی ہوں وہ ہی بتائے گا کیسے اب وہ علم کے پاس بھی آپ گئے تو علم نے کہا کیسے بم بناو ایف ایٹین جیٹ فائٹر بناو اور یہ بناو بم اور پھانگ مار دو جا کے ان کے اوپر تو اب عقل بھی آپ کی علم بھی آپ کا عقل کے ساتھ شامل ہو گیا اس خواہش میں کہ جو جانوروں کی صفت ہے تو اس وقت آپ کا جو نفس ہے وہ کہے گا کہ نہیں دیکھو قرآن میں ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا ایسے ہی ہے جیسے انسانیت کو بچا لیا ایک انسان کا قتل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا تو یہ نفس تسکیہ ہے نفس ہم خود سے نہیں کر سکتے اس کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے آپ کو معصومین کی طرف و ختمی مرتبت کی طرف تو دیکھیں جب معصومین نے ہمارے ہاں تین تین دن منتوں کے روزے رکھ کے اپنا سب کچھ جو ہے وہ یتیم کو فقیر کو ان کو دے دیا تو ہمارے ہاں دیکھئے یعنی اپنا جو زندگی کے جو اسباب تھے اور وہ سب کے سب دے دیئے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دیکھئے نفس میں رمضان میں آپ کی ہر چیزوں کی زخیر اندوزی ہے آپ کے ہر چیزوں کی قیمتیں دس گناہ ہو جاتی ہیں لوٹ مار اور لوگ کام بھی نہیں کرتے تو یہ دیکھیں اس سے تسکیہ نفس اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ جیسے یعنی محنت کریں رمضان میں بھی ہمارے ہوتا ہے کہ سہری افتاری میں ہم جو کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جانے کھانوروں کا قبرستان بنا دیا اپنے پیٹے اور ہم دیکھیں اور تھوڑی سی بھوک پیاس میں نہیں ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس اپنی جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں رمضان کے ہماری صحت کے لیے ہم ان کو بالکل ہی قتل کر دیتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ روضہ رکھ ساری رات جاگتے ہیں اس کے بعد سہری کی اور سارا دن سو گئے پھر افتاری کے بعد اٹھے اور وہ روح افضاء جو ہے انہوں نے چڑھانا شروع کیا اور وہ دنیا کھانے تھے وہ سیر و شکم ہو جاتے ہیں تو اس سے دیکھئے سائنٹیفکلی بھی آپ کی صحت پر بہت برا اثر ہے دیکھئے جو فاسٹنگ ہے یہ آپ کی باڈی کی پوری پیوریفکیشن ہے اس میں آپ دیکھئے کہ آپ جو یعنی آپ کے جو بلڈ پریشر ہے وہ ایکسٹریمٹیز میں وہ لو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹروک ہونے کے چانسز نہیں رہتے ہیں آپ کی کلیسٹرال نورمل ہو جاتا ہے آپ کی جو شوکر کے ایشیوز ہیں ڈائیبیرکس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو رمضان کے دیکھئے جو فیزیکل فائدے ہیں وہ بے انتہا ہیں آپ کا سٹمک جو نورملی شرنک ہو جاتا ہے تو رمضان کے کئی ماہینوں تک آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے لیکن ہم لوگوں کے ہاں ہر چیز کو ہے وہ سواب ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ہم نے سواب کی تحفظ بینیفٹس کے لیے رمضان کو نہیں دیکھتے حالانکہ دیکھیں مولا کائنات جب اپنی دور خلافت میں تھے تو کچھ لوگ آئے کہنا کہ مولا ہم نے بغداد یہاں پہ کوفہ میں بڑی شاندار مسجد بنائی ہے آپ اس کی دیکھنے کے لیے مولا آئے تو دیکھا کہ مسجد تو واقعی خوبصورت تھی لیکن کچھ لوگ صرف عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھے ہوئے تھے تسبیح اور انچی انچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے مولا نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں وہ کہنا گے کہ یہ رجال الحق ہیں تو مولا نے کہا مولا کو مطلب تو معلوم تھا مولا نے کہا کہنا گے یہ صرف عبادت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اس طرح تسبیح میں رہتے ہیں تو مولا نے کہا جب ان کو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو کہنا گا کہ یہ جو کوفے کے لوگ ہیں ان کو کھانا دے جاتے ہیں ان کا روزہ افتار ہو جاتا ہے سہری ہو جاتا ہے مولا کہنے لگے کہ اگر وہ نہ دیں تو کہنا گا پھر یہ بھوکے رہتے ہیں یا ہیسے ہی رہتے ہیں تو مولا نے کہا ان کی حالت کوفے کے کتوں جیسی ہے کہ جن کو لوگ روٹی ڈالتے ہیں تو وہ روٹی کھا لیتے ہیں اور سیر و شکم ہو جاتے ہیں ورنہ بھونکتے رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں مولا نے کہا ان کو نکالو یہاں سے اور ان کو نکالو اور ان سے کہو جو میند و مشاکت کے ساتھ اگر ایک پسینے کا قطرہ لیے ہوئے بھی مسجد میں آئیں گے تو اس کا ثواب ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے بہتر ہے جنہی فیزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ آپ جو منٹل ایکٹیویٹی بھی رکھیں گے تو آپ کا برین فریش ہوتا ہے برین میں جو آپ کے نیرو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ رپیر ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کے برین میں جو ہے جب وہ فیٹی ایسٹ میٹیبلزم پہ آتا ہے جب آپ کے شگر جسم میں تو وہ جتنے بھی نیرو ٹرانس نیرو ٹروپک فیکٹرز ہیں وہ آپ کے برین کی نشوہ نما کرتے ہیں دیکھیں ہم ساری برینٹس وغیرہ رمضان کے آخر میں لکھتے ہیں کیونکہ برین جو ہے نہ تو وہ چائے کہا دی ہوتا ہے نہ اس کو کچھ اور کافی چاہیے ہوتی ہے نہ اس کو کھانے کی وہ ہوتی ہے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے تو دیکھیں اس کے روحانیت کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں جو فیزیکل بھی فائدے ہیں ہمارے لیے لوگوں کے ان کا خیال لگنا چاہیے کہ ہر چیز احتیدال کے ساتھ رکھیں اور میانہ روی کے ساتھ بہت پیاری بات کی آپ نے واقعی بہت خوبصورہ انداز میں جسمانی فائدے اس میں کتنے ہیں آپ نے بہت خوبصورہ انداز میں فرمایا میں آپ ملتہ مجھنوں اپنے ڈاکٹر رازہ عباس صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کوران شریف میں بار بار آیا ہے تقریمت دو سو پہنتیس سے زیادہ آیاتے ہیں اس کے ساتھ ذکر ہے صبر کا تقویہ حاصل کرو صبر حاصل کرو صبر کرو اور جیسے کہ آپ نے ابھی ماصم بھائی نے بہت فرمایا بہت اچھے انداز میں کہا اصل میں ہمیں تسکیہ نفس کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے رمضان میں ہم کس طرح سے اپنے تسکیہ نفس کو ابھار سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے روزہ رکھے ہیں تیس دن تسکیہ نفس ہمیں حاصل ہو گیا اس لئے میں بھی آپ فرمائیے گا یہ کچھ تھوڑا بہت بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم تسکیہ تسکیہ کے معنی ہے کسی چیز کو پاک کر دینا تو اب اس تسکیہ کا ایک جسمانی پہلو ہے اور اس کا ایک روحانی پہلو ہے جسمانی پہلو تو یہی ہے کہ آپ کا جسم بہت سے ٹاکسنز سے پاک ہو جاتا ہے یہ تو برکل سامنے کی بات ہے جو ہرا انسان محسوس کر سکتا ہے کہ جو ہمارا جو سٹمک ہے اور جو ہمارا لیبر ہے اور جو بہت سے جو آزائے جسم ہے کہ جو سال بھر گیارہ مہینے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ان کو ایک مہینے کے لیے فرصت مر جاتی اور بہت سے چیزیں چونکہ مسلسل جو ہے وہ دن میں نہیں کھاتے ہیں تو اس سے بہت سے ٹاکسنز جسم سے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کا تسکیہ ہے تسکیہ ہے جسم ہے روح کا تسکیہ یہ ہے کہ جب ہم جو ہے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیوانیت کے غلام نہیں ہیں بلکہ روحانیت کے غلام ہیں ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ہم شکم کے غلام نہیں ہیں ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں خدرت یہ چاہتی ہے کہ گیارہ مہینے ہم کو یہ ٹریننگ دے کہ تم انسان ہو تم جانور نہیں ہو جانور اپنے شکم کا غلام ہوتا ہے لیکن تمہارے اندر یہ quality پیدا ہو جائے کہ تم جب چاہو کھاؤ اور جب چاہو اپنے کو روک لو یا جنسی جو ضروریات ہیں ان کو تم روک لو ہے نا یا اسی طرح کی تمام چیزیں ہیں کہ جس پر انسان کا control ہو وہ انسان کے control یعنی انسان ان کے control میں نہ ہو بلکہ انسان ان چیزوں کو اپنے control میں رکھے اپنی زبان کو اپنے control میں رکھے اپنی آنکھوں کو اپنے control میں رکھے اپنے ہاتھ کو اپنے control میں رکھے اپنے پیروں کو اپنے control میں رکھے تو یہ پورے ایک روحانی تذکیہ ہے نا کہ انسان کا جسم اس کو ایک مہینہ ایسی training دی جائے کہ پھر وہ 11 مہینے اسی training پر باقی رہ سکے اس کی آنکھیں یہ نہیں ہے کہ آنکھوں نے 11 مہینہ جو ہے وہ بری باتیں نہیں دیکھی ہوں عید کے بعد فوراں بری باتیں دیکھنے لگی نہیں بلکہ ہم نے ایک مہینہ training اس لیے دیئے تاکہ تم continuously اسی طرح کے عادی بن جاؤ پھر اس سے سب سے بڑی بات ان تمام چیزوں کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز فکر کا تذکیہ کہ تمہارے thoughts میں پاکیزگی پیدا ہو جائے اور thoughts میں پاکیزگی یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں کوئی negative خیال نہ آئے بلکہ صرف اور صرف قربت الائی کا خیال آئے ایک مقام کے اوپر وہ کسی معصوم نے یہ بتایا تھا کہ اصل پریزگاری اور تقوی یہ ہے کہ تم تنہائی میں بھی ویسے ہی ہو جاؤ جیسے تم پبلک میں ہوتے ہو یعنی پبلک میں ہر وقت انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ایک شرافت کی چادر اوڑ لیتا ہے تو معصوم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم تنہائی میں بھی ویسے ہی نظر آؤ تنہائی میں بھی تم اتنے ہی پاکو پاکیزہ رہا تنہائی میں بھی تم اتنے ہی زیادہ صاف سترے رہا ہو تو یہ چیز ہے اور دوسرا ایک تذکیہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سماج کا تذکیہ یا اس سے ایک مراز سماج کے تذکیہ کی بھی ہے کہ سماج کے دکھ درد کو ہم محسوس کر سکیں دیکھئے آدمی جو حقل یقین کسے کہتے ہیں کہ آپ شگر کے اوپر دس کتابیں پڑھ لیں لیکن جب تک شگر کو اپنے زبان پر رکھ کے نہیں محسوس کرے گے کہ کیسی ہے تب تک آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے کہ شگر کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان جب کتنا ہی بھوک اور پیاس کا تذکیرہ سن لے یا پڑھ لے لیکن جب خود بھوک لگتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ بھوک لگنے پر انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے تب وہ دوک یعنی ان لوگوں کا درد محسوس کر سکتا ہے جو بھوکے ہیں جو پیاسے ہیں تو تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ how it feels when a person is hungry کہ جب اس وقت وہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کیسے محسوس ہوتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے تاکہ تم سماج کے دکھ درد کو سمجھ سکو اس کو پوری طرح اس کا اندازہ کر سکو تاکہ جب کوئی بھوکا کل کو تمہارے دروازے پر آئے تو تم سمجھ سکو کہ بھوکے ہونے پر تمہارے جسم کی کیا کیفیت تھی ویسی اس انسان کی کیفیت ہے تاکہ تم اس کو دے سکو تو میں نے ارس کیا کہ اس تذکیہ کے بہت سے پہلوں ہیں فکر کا تذکیہ جسم کا تذکیہ روح کا تذکیہ اور اس کے ساتھ ساتھ تماج کا بھی تذکیہ یعنی سماجی اعتبار سے ہم دوسرے کے لیے سوچ سکیں دوسرے کے لیے ہماری فکر میں جگہ پیدا ہو جائے جیسا کہ گمبر نے فرمایا کوئی انسان صبح ایسی اس حالت میں صبح کرے کہ بیو بچوں کے علاوہ اور کوئی فکر اس کے دماغ میں نہ ہو تو میں اسے مسلمان ماننے کا تیار نہیں ہوں اس کے معنی ہے کہ بیو بچوں کی فکر ہاں صرف بیو بچوں کی فکر جو ہے وہ انسانیت نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کسی کی بھیلائی کی فکر بھی تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے صبح اٹھنے کے بعد تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ عمر مسلمین کے لیے تمہارے دل میں کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے مومنین کے لیے تمہارے دل میں کوئی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب تذکیہ کے مختلف پہلو ہیں کہ جن کے لیے اور اسی تذکیہ کو نبیوں کے آنے کا مقصد بتایا گیا ہے نبی وہ ہے جو تمہارا تذکیہ کرتا ہے نبی وہ ہے جو تمہیں تمہیں پاک کرتا ہے تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے تمہارے نفسوں کو مختلف انداز تمہاری فکر کو پاک کرتا ہے تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے تمہارے تھوٹس کو پاک کرتا ہے تمہاری روح کو پاک کرتا ہے یہ نبیوں کا کام ہے اور اسی لیے بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو آپ خدبہ دیتے تھے اور اس میں فرماتے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ ایک مہینہ ایسا تمہارے پاس آ رہا ہے جو رحمت اور مغفرت اور برکت سے لدہ پھندا ہوا ہے یعنی اس میں بلکل ہر اعتبار سے لیٹن جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ لیٹن رحمت اور مغفرت اور برکت تو یہ تینوں چیزوں سے لدہ ہوا یہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کا مہمان ہوتا ہے نا اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں تمہاری سانسیں بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں تمہاری نیند عبادت میں شمار ہوتی ہیں تمہاری سانسیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں تو اس مہینے کے لیے اپنے کو تیار کر لو تاکہ اس مغفرت اور رحمت اور برکت سے پولی طرح سے فائدہ اٹھا سکوے سبحان اللہ بہت حقیق انداز میں آپ نے گفتو کی ماشاءاللہ خودہ سلامت رکھے آپ کو اب میں بہتی مختصر طور پر مرسوم بھائی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ان سے یہ کہنا چاہوں گا آپ آخر میں کیونکہ مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ قبلہ سے کہیے گا آخر میں کچھ مسائب آپ فرما دیئے کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اگر ہو سکے تو تھوڑے سے مسائب آخر میں اس کے بعد مختصر جا رہا گیا ہے اس کے بعد مجھ سے ابھی کہا گیا ہے کہ ان سے کہیے مسائب کلے کے آخر میں بھی ہے تو بہتر میں اب معصوم بھائی کی حدود میں آ رہا ہوں ان سے یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ آپ حضور یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور جو ہم رمضان بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایت کی تیاری شکر دیتے ہیں پندرہ رمضان کے بعد سے اور اکس رمضان کے بعد سے یہ تیاری شروع جاتی ہے وہ اتنی دھوم کرا کے سے تیاری ہوتی ہے کہ جتنی ہم تیاری رمضان کے لیے کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہات ہیں کہ ہم نے صرف روزے جو ہیں وہ ایسے ہی وقتی طور پر رکھیں یا ایسے ایسے کی طور پر ہم یہ بناتے ہیں اس لئے میں آپ کیا فرمائیں گے کیا ہمیں کرنا چاہیے جزاک اللہ انیس بھائی میں بہت مختصر طور پر مجھے معلوم ہے کہ انڈیا میں کافی وقت ہو چکا ہے اور مولانا مولانا ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کی عبادت کو سمجھ پاتے ہیں اس کے لئے بہت ضروری اور بڑے مختصر طور پر میں آپ سے بیان کروں کہ اگر انسان قرآن کو جیسا میں نے کہا کہ رسول اللہ کے لئے کہا کہ یہ بغیر وحی وحی الہی کے کوئی کلام نہیں کرتے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جب وہ تمہیں دین کی تعلیم دے رہے ہو یا قرآن پر بتا رہے ہو تب ہی وہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں نہیں بلکہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی اس میں کہا اللہ نے کہ یہ بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتے that's it تو اب رسول اللہ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ جو کچھ رسول کہہ رہے ہیں وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے نماز پڑھنا قرآن نے نہیں بتایا کہ نماز کس طرح پڑھی جائے رسول اللہ نے بتایا ہم نے ان سے حاصل کیا وضو کرنا تمام احکامات جو انسان کے لئے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جو دینِ الہی ہے اسلام جو ہے یہ ایک نظام زندگی دیتا ہے یہ صرف اس لئے نہیں آیا ہے کہ بس نماز روزہ اور حج و زکاة اور یہ ساری چیزیں جو عبادت قرآن پاہتی ہیں اللہ جس کا حکم دیتا ہے وہ ہی ہو نہیں بلکہ پورا نظام زندگی ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہنا کہ ہم نے یہ چوز کر ریا تو یہ صحیح ہے ہم لے لیں گے اور یہ نہیں لیں گے نہیں نظام زندگی ہے ہر اس کا اصول جو ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا اس کے علاوہ ہمیں کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کے لئے جب آپ رسول پر اعتماد کرتے ہیں اتنا تو میں سیدھی سیدھی بات بتا دوں تمام مسلمانوں کے لئے یہ پیغام کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا کہا اور جیسا سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے لائک رہا فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے لائک رہا فی الدین قد تبین الرشدو مرالغی اللہ نے بتا دیا کہ ہر چیز ہر راستہ تمہیں صاف صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اب تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم جو چنوگے اگر اچھا راستہ چنوگے تو اللہ کی مقصرت ہوگی تمہیں اور اللہ تمہیں انام دے گا اگر تم نے برا راستہ چنا تو یہ تمہاری غلطی ہے اور تمہیں اس کا بھوگتنا پڑے گا قیامت کے دن یہ بلکل صاف طور سے قرآن کی آیتیں ہم بہت پڑھتے ہیں سورہ یاسین جب بھی پڑھتے ہیں تو یہ سورہ یہ آیتیں ہمارے سامنے چیلنج پیش کرتی ہیں کہ دیکھو تمہیں صحیح راستہ اور برا راستہ بلکل آم کھلا بتا دیا گیا ہے اور اس کے لئے میرے پاس دلیل یہ ہے مختصر طور پر پس یہ کہہ کے میں فنش کروں کہ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صاف طور سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ساری قوم اگر ایک راستے پہ جا رہی ہے اور علی ایک راستے پہ جا رہا ہے تو تم قوم کی پیروی نہیں کرنا علی کے راستے پہ کرنا اس لیے کہ علی کے ساتھ حق ہے تو اگر ہم نے صحیح راستہ استعمال کرنا ہے تو بالکل کھلے طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ امام علی کا راستہ حق کا راستہ ہے صحیح راستہ ہے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور وہاں دینِ الٰہی ہمیں زندگی کا تجزیہ پیش کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کیسے کرنا چاہیے یہ ساری زندگی کا تجزیہ جیسے میں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ دینِ الٰہی ہے نظامِ حیات بتاتا ہے کہ ہمیں حیات کس طرح سے گزارنی چاہیے اگر یہ ہم سمجھ لیتے ہیں اور امام علی کے راستے پر چلتے ہیں امام علی کی پہروی کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہوگی ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہو انسان کو مسلمان کو یہ بہت اچھا وقت ہے جب ہم سانس لے رہے ہیں ہم زندہ ہیں یہ وقت ہے کہ ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ نے بتا دیا کہ صحیح راستہ کیا ہے اگر ہم نے جان بوجھ کے نہیں چنا بغضِ علی میں نہیں چنا یہ جو بھی مسلحات ہو اس کی کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمارے دادا پر دادا یہ کہتے تھے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں اپنا راستہ خود تلاش کرو کیونکہ اپنی زندگی کے جواب دے ہم خود ہیں کوئی اور ہماری قبر میں آ کے جواب دینے والا نہیں ہے اگر ہم نے اس پر بھی صحیح راستہ استعمال نہیں کیا نہیں چنا ہماری زندگی بیکار ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا زندگی کامیاب ترین تحفہ ہے لیکن اگر تمہاری آقبت کامیاب ہے تو یہ اچھا تحفہ ہے ورنہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم غلط راستے پر چن کے غلط راستے پر چلے تو یہ آپ نے کہا میں بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کس بات کی اجازت دیتا ہے اگر اس کو خوشنو دیے الہی کے تحت ہم انجام دے بے شک اچھے لباس پہنے شوہر کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کو اچھے لباس اچھے سکون کی زندگی دے تو وہ اگر ہم کر رہے ہیں تو بے شک وہ اللہ کی خوشنو دی کے لیے ہے اور وہ عبادت ہے لیکن اگر ہم صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بس دکھاوے کرنا ہے اور اس کو ایک طرح سے بس ہم جشن منا رہے ہیں اور یہ کوئی اللہ کا ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے جو ٹریننگ ہم نے حاصل کی ایک مہینے وہ اگر ہم برباد کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں بہت خوشنو بات کی واقعی حقیقت حقیقت آمیز باتیں کی ہیں جو کہ ہمیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بزرورت ہے اب میں بہت مختصر طور پر اپنے بہت دکابل اعترام ڈاکٹر صاحب نویر صحیح صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کہ ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں یا کئی نہ ہمارے جسم پہ بہت اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں کیا وجہات ہیں بہت سے عموماً جیسے آپ نے بتایا کہ ڈائپکیز ہوتی ہے شوگر اور مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تمام چیزوں سے جو کہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں اس میں تھوڑا سا مختصر ہے تھوڑا سا کوئی جائزہ پیش کیجئے گا آپ جی دیکھیں معصوم بھائی نے جو بات کی اصل میں حق وہی بات ہے کہ حق مدد ہے سرور کا عدہ کون کرے گا قرآن کی سیوہ ان کی سنہ کون کرے گا سنتے ہیں آتے ہیں مومن کی لہد میں یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا بہت شاہر بہت شاہر بات ہے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس طرف جانا ہے تو پھر دیکھئے یہ یعنی جہاں تک آپ نے بات کی قبلہ نے بھی بڑی خوبصورتی سے جو ذکر کیا کہ کس طرح سے آزا کو کنٹرول اپنے جسم پہ کنٹرول اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول تو ہارڈ ورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا کہ بچوں کو ایک ایک مارش میلو دے دیا ان سے کہا کہ اگر تم نے کھا لیا تو ٹھیک ہے یہ تمہارا حق ہے لیکن اگر تم نہیں کھاؤ گے اور ہماری واپسی تک تم اس کو اپنے پاس رکھو گے تو ہم تمہارے مارش میلو ڈبل کر دیں گے تو انہوں نے ان کو فالو کیا وہ بچے جب بڑے ہوئے ان کو بڑے ہوتے تک فالو کرتے رہے تو انہوں نے یہ تجزیہ کیا کہ جن بچوں نے اپنے مارش میلو کھا لیے تھے وہ ان کے لیے کام کر رہے تھے جنہوں نے نہیں کھائے تھے تو دیکھیں جس سابر ہے یہ جو تسکیہ نفس کا یہ ایلیمنٹ ہے یہ کس قدر اہم ہے کہ آپ کو یعنی اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان اللہ ہم آس سابرین وہ سبر کرنے والوں کے یہی بات تھی کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے رزن بے قضائی و تسلیم ان لے آمرے رزا کے جو مسئلہ ہے کہ اللہ کی رزا ہے اللہ کی مرضی ہے اس مرضی کے آگے سرینڈر کر دینا تو وہ اس میں دیکھی مازاللہ اللہ کے جو ہے وہ پاس نہیں پہنچ جاتا یا وہ اس کو لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیتا بلکہ وہ مجھ ہی پہ لوٹا دیتا ہے تو کیونکہ آپ عبادت کرتے ہیں آپ نے اس کی اللہ کی عبادت کی تو دیکھئے جو صحت کے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کی صحت کو اور بڑھا دیتا ہے تو اس طرح سے دیکھئے آپ کی جو موڈریٹشن ضروری ہے اور ہم جو ہے وہ موڈریٹشن میں نہیں کوئی بھی چیز استعمال کرتے تو جتنے بھی جسمانی اور روحانی فائدے ہیں ہم وہ سب کے سب کھو دیتے ہیں تو دیکھئے رمضان میں ایک تو آپ کے نفس پہ کنٹرول آ گیا جو آپ کے برین کا کنٹرول سینٹر ہے کیونکہ جو انکانشس حصہ ہے آپ کے دماغ کا وہ ون پوائنٹ ٹو ملین فریمز سکین کرتا ہے جبکہ جو کانشس پارٹ ہے وہ صرف بیالیس فریمز سکین کرتا ہے تو اگر آپ نے اس سینٹر کو فوکس رکھا تو جو آپ کی خواہشات سے نفسانی دماغ سے متضل ہے آپ ان کو اپنے گرفت میں لے آتے ہیں ان کو کابو میں کر لیتے ہیں تو آپ کی خواہشات وہ بھی خواہشات فیلنگز ہیں تھوٹس ہیں یہ سب کی سب آپ کی برین سے ان کا تعلق ہے اور برین کی جب آپ ایکٹیویٹیز کو سٹرنٹ کرتے ہیں سابر تحمل سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام باڈی جو اس کی سب سروینٹ ہے جو اس کی موت سمجھ لیجئے اس کی سب سروینٹ ہے وہ سب کے سب اس برین کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو آپ نے چاہی نہیں پینی کافی نہیں پینی تو آپ کا دماغ جو پہلے ان چیزوں پر ریلائے کرتا تھا نکٹین کیفین پہ وہ آپ کے اثرات آہستہ آہستہ لوگ سنگرٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بھی آپ کی صحت پہ اچھے اثرات ہیں تو دیکھیں جو کلورک انٹیک کم ہوتا ہے ہمارے جو کینسر کی سب سے بڑی وجہ آکسیڈیٹو ڈی این اے ڈیمیج ہے کہ جب آپ کی کیالوریز ہائی کیالوریز برن کرتے ہیں تو جو فری ریڈیکلز پروڈیز ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈی این اے کو ڈیمیج کرتے ہیں تو رمضان میں آپ کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے کینسر کی بیماری ہے سٹروپ کی بیماری ہے ہائپرٹینشن ہے یہ سب کی سب کیونکہ ان کا تعلق آپ کی خواہشات سے ہے خواہشات کا تعلق آپ کے فیلنگ سے ہے فیلنگز کا تعلق آپ کے بیہیوئیر سے ہے تو جب کنٹرول سینٹر یہی بات ہوگی کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ جو کنٹرول سینٹر ہے وہ پوری قائنات کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا عادل اصاف اس کے بعد جس سب امور جہیں وہ اسی امبریلہ میں آ جائیں گے تو دیکھئے ہم دعا گو ہیں کہ اس رمضان میں آپ کی جو کاوشیں ہیں اور قبلہ نے جو کچھ کہا اس کے توسس ہیں مولا سب کی عبادت کو قبول کرے اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں بلکہ مرضی رب کی وجہ سے جو ہے اپنی اطاعت کو ان کے آگے سیونڈر کریں اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور مولا نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہماری حد سے بڑھ کے تو جو بیمار ہیں مولا ان کو شفاہ دیں ان کے لئے اللہ نے ایک ریایت رکھی ہوئی ہے ان کے لئے ایک ریایت رکھی ہوئی ہے تو ہمارے لئے یہ بھی کوشش ہے کہ شابان میں بھی اپنے مرہوم مرہومین کے لئے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ہدیہ کر سکتے ہیں تو جو قبلہ نے بات کی تھی کہ یہ اپنے خانوادے کو تم سوچتے ہو لیکن آپ اوروں کے بارے میں بھی سوچیں جو یہاں پہ گزر چکے ہیں جن کا نامہ اعمال اس وقت بند ہو چکا ہے ہم اس میں ایڈ رکھ سکتے ہیں تو روزہ ان کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے اور جو بلکل نہیں رکھ سکتے ہیں وہ فقرہ ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں ان کو کھانا کھلائیں تو دیکھیں اتنا قبلہ نے جیسے ابھی ہمارے محسن بھائی نے کہا کہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ایک پورا ایک پورا حلال ہی سے حاصل کی ہوئی بہت 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 خوبصورت آپ نے اندازم آپ نے باتیں بتائیں اور واقعی سانٹیفیس طریقہ سے آپ نے جو پروف کیا ہے یقینہ ہمارے لئے مشہدہ ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے صرف سننے کی حد تک ضروری نہیں ہے جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم مرضیمی کے سانس سواب کے لیے منجس منقض کی جاتی ہے کیونکہ رمضان کا مینہ شروع ہونے والا ہے اس لیے یہ پرگرام رکھا گیا ہے مہ سیام کا تو میں بغیر وقت ضائع کی بغیر اپنے بہت قابل اعترام ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے ملتمی سن کہ وہ کچھ تھوڑے سے فضائل اور مسائل بینک کر دیں تاکہ اس کے بعد مرضی کی جو میں پر دن 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 بسم اللہ رمان الرحیم میں دور رکن کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں کہ جیسا کہ روزہ جو ہے وہ نفس پہ کنٹرول کا نام ہے تو اہل بیت سے بہتر یعنی محمد اور عالی محمد سے بہتر جو ہے وہ کس نے دنیا میں دکھایا ہے کہ ان کو اپنے جسم پر اور ان کو اپنے نفس پر کتنا کنٹرول حاصل تھا اب یہ کنٹرول کئی طرح کا ہوتا جذبات پہ کنٹرول امیر المومنین نے دکھایا کہ جب جو ہے وہ گنگ خندق میں جو ہے وہ عمر بن عبد عبد آیا اور وہ زیر ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ لعاب دہن پہکا تو آپ اس میں سے اتر آئے تو یہ کیا ہے یہ نفس کا کنٹرول ہے کہ مولا جو ہیں وہ جب جہاد میں اترتے ہیں تو قربط اللہ کی نیت کر کے اترتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے قربط میں اپنے نفس شامل ہو جائے کسی طرح سے اور اتر آئے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے اس کو قتل کیا اور اس کو مولانا روم نے نظم کیا ہے اپنی مسنوی میں اور مولا کی طرف سے مولا سے سوال کیا ہے مولا کی طرف سے جواب بھی دیا ہے کہ مولا آپ نے ایسے سخت دشمن کے سینے سے آپ کیوں اتر آئے تو مولا نے کہا غصہ ایک ایسی قیفیت کا نام ہے کہ جب بادشاہوں کے سر پہ آتا ہے تو ان کا بھی بادشاہ بن جاتا ہے لیکن علی ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جب غصہ اس کے اوپر آتا ہے تو اسے اپنا غلام بنا پہ چھوڑ دیتا ہے اپنا آقا نہیں بناتا اپنے اوپر سوار نہیں کرتا تو امیر المومنین ایسے آزاد ہیں یعنی جذبات سے بھی انسان اللہ کے سامنا جذبات کو بھی اپنے زیر کر دے اور جہاں تک بھوک اور پیاس کی بات ہے تو ہمیں سورہ دہر کا واقعہ نہیں بولنا چاہیے کہ جہاں پر امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرہ دو چھوٹے بچے اور حضرت فضہ نے یتیم مسکین اور اسیر کے لیے اپنی روٹیاں جو ہیں وہ اللہ کے راہ میں دے دیں اور تین دن پی در پی روزے رکھ کے اور پانی سے افتار کر کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی ہم لوگ ایک دن کے روزے میں ہم ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت مال دنیا میں صرف اس روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس گویا اگر پوری دنیا بھی ہوتی تو ہم سائل کو عطا کر دیتے اور اس کے بعد بس ربط مسائب کے لیے کہ یہ وہی ماہ رمضان ہے کہ جس میں رسول اسلام کے بعد اسلام کے سب سے بڑے روزہ دار اور سب سے بڑے عابد و زاہد شخص کو ابن ملجم نام کے شقی نے سر پہ ضربت لگائی کس حالت میں حالت روزہ میں ضربت لگائی اللہ اکبر کہ جس میں کہا جاتا ہے خون کے ساتھ بہ بہ کر مسجد کو رنگین کرنے لگے اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی خسم علی کامیاب ہو گیا یہ آپ اپنی زندگی کے آخیر میں کامیابی کا اعلان اس لیے کر رہے ہیں کہ مورخین کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میری ذات میں کوئی عیب ہو تو دکھاؤ اور اس کے بعد عجیب حالت ہے کہ ہر جگہ جذبہ عبدیت سامنے آتی ہے کہ امام حسن دوڑے ہوئے پہنچے اور جب امام حسن سے کہا گیا امام حسن آگے بڑھے کہ بابا یا آپ کا حال کس نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم نماز کو نماز تمام گھر آتو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ امام حسن کا قلب دیکھئے کہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ معصومین کے جذبات کس طرح ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اگر جذبہ انتقام غالب آتا تو جا کر کہ قاتل کو پکڑتے اگر جذبہ محبت غالب آتا تو باب کا سر اپنے زانو پر رکھتے لیکن امام کے لیے یہ دونوں جذبات غالب نہیں آئے بلکہ جذبہ عبدیت غالب آیا اور باب تڑپ رہا تھا اور سر کو سجدے میں رکھ کہ سبحانہ ربی اللہ 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 اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کیسا امام حسن کا سجدہ تھا کہ جہاں پہ باب تڑپ رہا اور کہ سبحانہ رب اللہ اللہ اور بس اسی سے اس آخری سجدے کی طرف امام حسین کے سجدے کی طرف ذہن جاتا ہے کہ جب آپ زخموں سے چور زمین کرولہ پر موجود تھے اور آپ نے محسوس کیا کہ اول وقت نماز اثر چکا ہے بس جیسے ہی چلا کہ سر کو اٹھایا ہے سر کو گردن سے جدا کر دیا اس کے معنی اب یہ امام حسین کا سجدہ قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ امام نے خود سر خیلے سے نہیں اٹھایا ہے اور عجیب بات ہے کہ رکواز روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سر کو سجدے میں رکھ کہا الہی و سیدی قد و فیت و بیادی دیکھ میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دی اب تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر دے اور ادھر سے آواز آنے لگی ایتوان نفس المطمئن ارجی الہ رب کے راضی امرز آئے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف کہ اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تُو رب سے راضی اللہ اکبر اور ادھر شمر کا خنجر چلنے لگا اور ادھر بہن جو ہے وہ دروازے در خیمہ پر فریاد کرتی رہی کہ کاش زمین پھڑ جاتی کاش آسمان گر جاتا میں اپنے بھائی بھائی عالم اس عالم میں امام حسین نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ بہن میری زندگی کیوں زند خیمے سے باہر نکلی واپس جاؤ یہ اتنی اطاعت شعار بہن ہے کہ اس عالم میں بھی واپس خیمے کی طرف پلٹ گئی مگر ابھی در خیمہ ہی پہ پہنچی تھی کہ قیامت برپا ہو آگا ہو جاؤ کہ نواس تین دن کا پھوک آگا زمین پر قتل کر دیا گیا اللہ قوم ظالم سے علم اللہ صلی اللہ علیہ بہت جزا کر جزا میں دماغ مشروع کر بہت بہت دیل سے ممول اور بشکور ہوں اور آپ نے قائم ٹی وی طرف سے آپ کا بہت شکریہ آدھ کر ہوں آپ تو اتنی رات کے یہاں پہ تقریب لے کے آیا اور اتنی خوبصہ مجلس سے اکتاب فرمایا میں تمام ممیلی ممیلکیوں کے آج شبیل جمعہ بھی ہے اور ان کے سال سال کی مجلس بھی منعقد ہوتی ہے تو سوچ کے ہم دو سوچتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن دل پھٹنا شروع ہو جاتا ہے حقیقت میں اور جیسے معصول بھائی نے کتنی خوبصور انداز میں کہا ہمیں صرف اہل بیعت سے توصل کرنا ہے ہمیں اہل بیعت کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے اگر ہم نے اہل ہمارے بہت بہت امتہ طریقے سے ادا ہو سکتی ہے میں سامنے کچھ نام ہیں جو کہ میں دینا چاہوں کہ اس کے جو بہت قابل احترام جنہوں نے تفصیل قرآن لکھی سور فاتح اس کے علاوہ ہمارے بہت قابل احترام علم الدین رضا باس صاحب کے تمام ورحمین کے لئے سور فاتح جناب نوید امام صاحب کے لئے سور فاتح جناب اسطیفہ نفی کے تمام ورحمین اشرا ورحمین کے امیر حیدر لیاز حیدر روشن نائمہ قازمی اور بشیر احمد قازمی کے لئے سور فاتح پر دیجئے اور جتنے نام میں جمع ہیں تقریب بہت زیادہ ہیں تو اس سب کے لئے جو نام ہیں جو مجھے دام دے گئے ہیں ان سب کے لئے سور فاتح پر سور اللہ والح 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 اللہ والح موسیقی 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 موسیقا موسیقا